جانیں گے کراچی کے بیورو چیف فیصل شکیل سے فیصل شکیل بتائیے گا اس واقعے کے حوالے سے جی بلکل یہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جس میں نیپا چورنگی اور دوسری شہرہ فیصل نرسری پر ایک گھنٹے کے دوران فائرنگ کے دو واقعات ہوئے جس میں نامعلوم افراد جو کہ موٹر سیکل پر سوار تھے انہوں نے گاڑیوں پر فائرنگ کیے پہلا واقعہ نیپا چورنگی کے قریب ہوا جہاں پر جو ہے وہ ایک گاڑی پر فائرنگ کی گئے جس میں ایک گاڑ اور ایک شخص سبیت دو افراد جہاں باق ہوئے جبکہ دوسرا واقعہ نرسری کے قریب ہوا یہاں پر بھی ایک گاڑی پر فائرنگ کی گئے جس میں ایک گاڑ جہاں باق اور ایک شخص جو ہے وہ زخنی ہوا ہے واقعی کی اطلاعات ملتے ہی پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کیے واقعات ہیں پولیس کہنا ہے کہ ابھی تفتیش کی جا رہی ہے جہاں باق ہونے والے افراد کی پل وقت ایسی جو ہے وہ شناک نہیں ہوئی ہے جو بتایا جا سکے پولیس جو ہے وہ مختلف زاویوں سے ان کی شناک کے حوالے سے تفتیش کر رہی ہے پولیس تفتیش کر رہی ہے مختلف زاویوں سے بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے احمر احمان قان سے احمر احمان قان بتائیے گا جائے وقعہ کی اس وقت کیا صورتحال ہے اس وقت کسی بھی شخص کو گاڑی کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے فورنزک ٹیم جو یہاں پر آئی ہے وہ مختلف جگہ سے مختلف اینگلز سے جائے وہ اس گاڑی کا معاینہ کر رہی ہے گاڑی کے جو ڈرائیونگ سیٹ کے اپوزٹ سائٹ والے دروازہ ہوتا ہے اس میں چار گولیوں کے واضح طور پر سراغ بھی دیکھے جا سکتے ہیں فائرنگ بھی جائے وہ گاڑی کے ڈرائیونگ سائٹ کے اپوزٹ سائٹ کی جانب سے جائے وہ کی گئی ہے جو ہماری پولیس سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ نائن ایم ایم پسٹال سے یہ فائرنگ کی گئی ہے موٹر سائیکل سوار ملزمان کی جانب سے جائے وقعہ سے نو کھول بھی ملے ہیں جن کو فورنزک کے لیے جائے وہ تحویل میں لے لیا گیا ہے اس وقت یہ تفصیش کا منارہ جو ہے وہ یہاں پر جاری ہے پولیس سے کہنا ہے کہ علادین سے جو ریمپ نیپا کی جانب اترتا ہے وہاں پہ یہ گاڑی آ رہی تھی اور اس گاڑی پر موٹر سائیکل سوار ملزمان کی جانب سے الٹے ہاتھ کی جانب سے جائے وہ فائرنگ کی گئی ہے اور یہ گاڑی کی اگر ہم ریجسٹریشن کی بات کریں گے اس گاڑی ریجسٹرڈ کا کہا کی تھی تو یہ تارو لولوم کورنگی کے نام پہ جائے یہ ریجسٹریشن اس گاڑی کی بتائی جاری ہے اس گاڑی کا نمبر ایٹی ایف نائن زیرو ایٹ ہے یہ سلول رنگ کی گاڑی ہے جس پر ملزمان نے فائرنگ کی ہے نیپا بریج کے قریب نیپا بریج کے قریب فائرنگ کی گئی ہے احمد ریمان جے بتائے گا ابتدائی شواہد کیا بتاتے ہیں پولیس کا کیا کہنا ہے آج دیکھیں ایس ایس پی ایس از پر محصر سے بھی ہماری بات ہوئی ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا نتیجہ ہے ملزمان نے باقاعدہ اس بات کا انتظار کیا کہ گاڑی جیسے ہی رنگ سے اترتی ہے تو اس کے بعد ان پر فائرنگ کی جائے گی اس طرح سے ان کو یہ لگتا ہے کہ واقعہ مکمل طور پر ٹارگٹ کلنگ کا نتیجہ ہے نو خول جائے وہ وقوع سے ملے ہیں اس کا مطلب ملزمان نے نو گولیاں کم از کم جائے وہ اس گاڑی پر چلائی ہیں اس کا مقصد یہی تھا ملزمان کا کہ گاڑی میں سوار جو افراد ہیں ان کو جائے وہ ہٹ کیا جا سکے صرف زخمی نہ کیا جائے بلکہ ان کو شہید کیا جا سکے تو اس طرح کے معنی جائے وہ پولس میں اخص کی ہیں اس پوری واردار سے ابھی مزید جائے وہ تحقیقات جاری ہیں کہ یہ معاملہ جائے وہ کس کن ملزمان نے جائے وہ کیا ہے تو ابھی اس حوالے سے جائے وہ چیزیں جمع کی جا رہی ہیں جو اینی شائدین ہیں ان کے جانب جائے وہ پتا کیا جا رہا ہے کہ انی شائدین جائے وہ ہوا سے کوئی سامنے آئے اس واردار سے کوئی انی شائد سامنے آئے تو یہ بتا سکے ملزمان کے حوالے سے جی احمد آپ مارے ساتھی موجود رہیے گا آپ کو یہ بھی بتا چلیں کراچے میں شہرہ فیصل پر گاڑی پر فارنگ کا واقعہ مفتی زبیر کا کہنا ہے کہ مولانا مفتی عثمانی صاحب گاڑی میں موجود تھے تاہم وہ محفوظ رہے فارنگ سے تفتی عثمانی صاحب کے گاڑ شہید اور ڈرائیور زخمی ہوئے ہیں مفتی زبیر کا ایسا کہنا ہے مفتی زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے گا کون کون اس واقعے میں شہید ہوا ہے جی الحمدللہ حس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مددلو محفوظ ہیں البتہ ان کے محافظ شہید ہو گئے ہیں اور ان کے ڈرائیور اس وقت شدید زخمی ہیں اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر اور بالخصوص پاکستانی مسلمانوں میں شدید تشویش کی لہر دور گئی ہے حس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب عالم اسلام کا عظیم سرمایہ ہیں عرب و عجم کا سرمایہ ہیں تحقیقی سرمایہ ہیں ہمیشہ سے غیر متنازع شخصیت کے طور پر رہے ہیں ان کا کبھی کسی سے کوئی لینا دینا نہیں رہا ہے حس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے منصوب گاڑی پر حملہ اس وقت پورے کے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی انتہائی پریشانی کا ذریعہ بن گیا ہے اور وہ لاکھوں لوگوں کے ڈلوں کی دھڑکن ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ اس وقت حس مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب محفوظ ہیں لیکن ان مجرموں کو ان بدوقتوں کو کیفر کردار تک پہنچانا انہیں پکڑنا حضرت کو سیکورٹی دینا حضرت کی حفاظت کرنا حکومت وقت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب پوری دنیا کے مسلمانوں کے سرماعے ہیں اس لیے ان کے بارے میں مسلمانوں کی اور پاکستانی مسلمانوں کی تشویش کو متنظر رکھ کر ان کی سیکورٹی اور حفاظت کے انتظام کرنا وہ حکومت وقت کی بنیادی اور اہم ترین ذمہ داری ہے فرض بکتا ہے جقینات حکومت کے ذمہ داری ہے مفتی زبیر صاحب یہ بھی بتائے گا یہ کیا واقعہ لگتا ہے کوئی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے کوئی ذاتی رنجش کے بنا پر یہ واقعہ پیش آیا ہے ابھی اس سلسلے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے لیکن کوئی بھی مسئلہ ہو ظاہر ہے کہ حضرت اس وقت پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا جیسا کہ میں نے بتایا سرمایہ ہیں وہ غیر متنازہ شخصیت کے طور پر ہمیشہ رہے ہیں ان کا کسی سیاسی جماعت سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا اور جیسے ہی حالات الحمدلل جیسے ہی بھی آتے رہے حضرت کی شخصیت ہمیشہ غیر متنازہ رہی تمام حلقوں کے اندر وہ مقبول ترین رہنما ہیں مفتی زمیر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا مفتی تقی عثمانی صاحب کے صاحب زادے ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے گا اب مفتی تقی عثمانی صاحب کی طبیعت کیسی ہے اور کیسی صحت ہے اب ان کی یہ الحمدللہ خیئیت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرم ہے ان کو پر بتا افسوس ساتھ ہی کہنا ہے کہ چارٹ شہید ہو گیا اور لائیور وغیرہ زخمی ہیں اور کروالے پر زخمی ہوئے ہیں لیکن اللہ کا شکریہ والد صاحب کا یہ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب مزید عذابات نہیں کر سکتے آپ لوگوں سے درخواست ہیں کہ دعا کریں ضرور دعا کی جائے گی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا مفتی زبیر صاحب سے پوچھوں گی مفتی زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے واقعات پیش آنا اور مولانا صاحب پر اس طرح کا ٹارگٹ کیا جانا کیا لگتا ہے آپ کو کہ کس کی جانب سے ہو سکتا یہ دیکھیں جی یہ بہت تشویشناک بات ہے ہم تو اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن علمی شخصیات کو اور تحقیقی شخصیات کو وہ جو کتابی شخصیات ہیں وہ ملک کا ریاست اور اسٹیٹ کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں ان کا کام پڑھنا پڑھانا ہے تصمیف ہے ہزاروں کی تعداد میں ان کی کتابیں آ چکی ہیں ان کے لاکھوں کی تعداد میں شاغر دیں وہ پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہیں میں نے پہلے بتایا کہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا اور انتہائی غیر متنازع شخصیت ہیں اور تمام مسالک تمام مقاتب فکر میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں غیر متنازع ترین ہستی ہیں اس لیے یہ پورے کے پورے پاکستانی مسلمانوں کے لیے دلی طور پر انتہائی تشویش کا باعث ہے اور بہت ہی پریشانی کا باعث ہے حکومت سے وقت کی بنیادی ذمہ داری ہے اس کا کھوج لگائیں اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں بہت شکریہ مفتی زبیر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کو بتاتے چلیں کراچی میں شہرہ فیصل پر گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ ہوا اور مفتی زبیر کا کہنا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب گاڑی میں موجود تھے تاہم وہ محفوظ رہے جبکہ فائرنگ سے تقی عثمانی صاحب کے گاڑ شہید اور ڈرائیور زخمی ہوا ہے اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں شہرہ فیصل پر یہ واقعہ پیش آیا ہے فائرنگ کا جس کی ضد میں مفتی زبیر کا کہنا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب گاڑی میں موجود تھے تاہم وہ محفوظ ہیں جبکہ فائرنگ سے تقی عثمانی صاحب کے گاڑ شہید ہوئے ہیں اور ڈرائیور جو ہے زخمی ہوا ہے ایک ہی گھنٹے میں یہ دو وارداتیں ہوئی ہیں فائرنگ کی اور جس کی ضد میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی گاڑی پر یہ فائرنگ ہوئی اور وہ محفوظ رہے جبکہ فائرنگ کے نتیجے میں گاڑ شہید ہوا ہے اور ڈرائیور زخمی ہوا ہے جس کی حوالے سے مفتی زبیر کا کہنا ہے کہ حکومت وقت سے گزارش ہے کہ انہیں سیکیورٹی فراہم کی جائے جبکہ ان کے صاحبزادے سے بھی ہماری بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس وقت تقی عثمانی صاحب محفوظ ہیں جبکہ ڈرائیور جو ہے وہ زخمی ہوا ہے کراچی میں فائرنگ کے واقعات کا وزیرالہ سندھ نے نوٹس لے لیا ہے اور ایڈیشنل آئی جی کراچی سے رپورٹ طلب کر لی ہے کیا یہ ٹرائیٹ کلنگ ہے یا کوئی اور واقعہ تفصیلی رپورٹ دیں گے وزیرالہ سندھ نے حملہ آوروں کو پوری گرفتار کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے سنجے سادوانی سے جانے گے سنجے سادوانی بتائیے گا کیا حکمات جاری کیے گئے ہیں جی بالکل کراچی شہر میں دو ٹرگیٹ کلنگ کے جو واقعات پیش آئے ہیں جس کا وزیرالہ سندھ سے مراد علی شاہ نے سخت نوٹس کیا ہے وزیرالہ سندھ نے پولیس سے پوچھا ہے کہ بتایا جائے یہ ٹرگیٹ کلنگ کے واقعے کیسے پیش آئے کیا پولیس کی جو پیٹرلنگیں وہ کم ہو گئی ہے کیا شہر قائد میں دوبارہ یہ ٹرگیٹ کلنگ کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں کراچی میں ایک گنجے کے دوران جو دو ٹرگیٹ کے واقعہ پیش آئے ہیں جس پر وزیرالہ سندھ نے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے رپورٹ طلب کیے اور ساتھ چاس ہدایت کیا کہ شہر بر میں سیکیورٹی سکت کی جائے شہر میں جو پیٹرلنگیں اس کو جو ہے وہ بڑھایا جائے اور جو مساجد ہیں ان کی سیکیورٹی میں بھی اضافہ کیا جائے ساتھ ہی طرح وجہ میں رپورٹ طلب کیے کہ مجھے بتایا جائے یہ فائرنگ جو کرنے والے میں کون لوگ ملویز ہیں اور یہ شہر کا امن کیوں پھر سے خراب کرنا چاہتے ہیں پولیس جس کراچی شہر میں جو امن باہل ہوا ہے تو اب پھر سے جو ہے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں اس پر مجھے بتایا جائے کہ یہ تارگیٹ کے لیے واقعات میں کون ملویز ہے ہدایات تو جاری کی گئی ہے سنجیس آدوانی یہ بتائے گا کہ حکومتی راہنماؤں سے کیا کوئی جائے وقوعہ پر پہنچا ہے یا اہل خانہ سے ملا ہے ان کے وزیلہ سندھ کی جانب سے جو وزراء ہیں ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ شہردہ کے جو لوائکین ہیں ان سے تازیت کی جائے ان کے گھر پر جو ہے وہ پہنچا جائے اس کے ساتھ وزیلہ سندھ کی جانب سے پولیس حقام سے بھی بات کی گئی ہے اور ہسٹیال انسامیہ کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ شہردہ کی جو مہیتیں ہیں وہ گھر پہنچانے میں ان کی مکمل مدد کی جائے اور ان کو جو طبی سولیات ہیں وہ پھرام کی جائے جو زکمی ہیں انہیں بھی طبی سولیات جو ہے وہ بہتر طبی سولیات دینے کی ہدایت دی گئی ہے وزیلہ کے جانب سے جی سنجیس آدوانی ہے تفتیش کا عمل کہاں تک پہنچ چکا ہے اور کیا کیا شواہد مل چکے ہیں دیشت گردی کے دونوں واقعات ہیں اور یہ ایک ہی ادارے کی دو گاڑیوں کو دو مختلف علاقوں میں دیشت گردوں نے نکانا بنایا ہے نیپر چورنگی کے قریب جو فائرنگ کا واقعہ ہوا یہ دارول علوم چورنگی کی گاڑی تھی جس میں مکتی شہاب اللہ یہ اس میں شہید ہوئے اور ان کا گاڑ جو ہے سنوبر یہ بھی اس میں جاباک ہوا ہے اس کے علاوہ دوسرا فائرنگ کا واقعہ نرسلی کے قریب پیش آیا مختی تکی عثمانی صاحب جو کہ اپنی گاڑی میں سوار تھے ان کا گاڑ اور ان کا ڈرائیور ان کے ساتھ تھا نامعلوم دیشت گردوں نے موٹر سیکل سوار یہ دیشت گرد تھے انہوں نے فائرنگ کیے جس میں ان کا ایک گاڑ جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے جبکہ ڈرائیور زخمی ہوا ہے اور اللہ کا سرم ہے کہ مختی تکی عثمانی صاحب جو ہے وہ بلکل محفوظ رہے ہیں ہماری ان کے صاحبزادوں سے بھی بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مختی صاحب جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ محفوظ رہے ہیں لیکن اس افسوسناک واسے میں ان کا گاڑ جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے تو ایک آدھے گھنٹے کے دوران کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں جو کہ ایک ہی ادارے کے ایک ہی دارالعلوم کی دو گاریاں تھیں ان پر فائرنگ کے واقعات ہوئے جس میں تین افراج شہید ہوئے ہیں اور ایک زخمی ہوئے جبکہ ایک راہگیر بھی زخمی ہوئے اور مختی شکی عثمانی صاحب جو کہ ایک عالم دین ہے اور ان وہ جو ہے وہ محفوظ رہے ہیں اس واقعے میں تو پولس اور ریجر کی کارکردگی پر کئی سوالیاں نکان نہ اٹھے کہ ایک ہی جو ہے وہ ادارے کی دو مختلف علاقوں میں ایسی چارواہی ہے اور جمعے کے روز جو کہ خاص طور پر یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کو سخت کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے خاص طور پر مساجد کے اطراف سیکیورٹی بڑھانے کی تاہ جاتا ہے تو یہ وہ کہاں تھی سیکیورٹی اور کیسے ہوئی یہ سیکیورٹی کے درستگرد آئے اور وہ ایک ہی آدھے گھٹے کے دوران دو درستگردی کے واقعات کر کے جو ہے وہ فرار ہو گئے تو اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پولس اور رینجرز پہنچے ہیں جائے وقوعہ پر وہاں پر جو ہے وہ شبائی جمع کیے جا رہے ہیں نائن ایم ایم فسکال سے بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی پر فائرنگ کی گئی فائرنگ سے گاڑیوں کے جو ہے وہ شیشے ٹوٹے اور یہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پولس اور رینجرز یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مختلف فیلوں پر تفصیص کر رہے ہیں جائے وقوعہ سے سی سی ٹی پھوٹیج جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ پتہ چل سکے لیکن دیشتگردوں نے ایک بار پھر کراچی کا امن خراب کرنے کی ایک کوشش کی ہے اللہ کا شکر ہے مختی تکی عثمانی صاحب جو ہے وہ محفوظ رہے اور اس افسوسناک واقعے میں دیشتگردی کے اس واقعے میں تین افراد جو ہے وہ جہاباک ہوئے ہیں جبکہ دو افراد زخمی ہوئے ہیں تفتیش تو جاری ہے سیکیورٹی پر یقیناً سوالیاں نشان ہے فیصل شکل یہ بتائے گا اس گاڑی میں کتنے افراد سوار تھے جی پہلے ہی گاڑی جو کہ نیپا چورنگی کیاری فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے دارو لنو کی اس میں مختی شہاب اللہ اور سنوبر ان کا گاڑ جو ہے وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اس فائرنگ کے واقعے میں یہ دونوں افراد شہید ہوئے ہیں جبکہ ایک راہجیر جو وہاں سے گزر رہا تھا وہ جخمی ہوا ہے جبکہ دوسرا واقعہ جو کہ اشارہ پیسل پر نرسری کے قریب پیش آیا ہے جو کہ سیارنگ کی سیوٹ گاڑی تھی جس پر جو ہے وہ دہشت گردوں نے پائل کی جو کہ مفتی تکی عثمانی کی تھی اور وہ اس وقت گاڑی میں موجود تھے ان کا ڈرائیور موجود تھا اور ایک گاڑ موجود تھا اس فائرنگ کے واقعے میں ان کا گاڑ جو ہے وہ شہید ہوا ہے ڈرائیور جخمی ہوا ہے جبکہ مفتی تکی عثمانی صاحب جو ہے وہ اللہ کے کرم سے محفوظ ہیں مفتی عثمانی صاحب اللہ کے کرم سے محفوظ ہیں بہت شکریہ شکیل آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلیں کراچی میں فائرنگ کے واقعات کا وزیرالہ سن نے بھی نوٹس لے لیا ہے اور ایڈیشنل آئی جی کراچی سے ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے کیا یہ ٹارگٹ کلنگ ہے یا کوئی اور واقعہ تفصیلی ریپورٹ دی جائے گی اور وزیرالہ سن نے حملہ آوروں کو فوری گرفتار کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے ایک ہی گھنٹے میں دو واقعات ہوئے ہیں کراچی میں فائرنگ کے جس کی ضد میں شخص بہت ساری شخص زخمی بھی ہوئے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مفتی صاحب جو ہیں مفتی تکی صاحب اس میں محفوظ رہے ہیں جبکہ دیگر کو زخمی بھی ہوئے ہیں ایک ڈرائیور جو ہے وہ بھی زخمی ہوا ہے اور گارڈ جو ہے شہید ہو گیا ہے اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اور کراچی میں یہ دو واقعات ہوئے ہیں بڑے اور شہرہ فیصل پر گارڈی پر فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ جام بھاک ہوا ہے جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا ہے اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک ہی گھنٹے کے دوران کراچی میں دو بڑے فائرنگ کے یہ واقعات ہوئے ہیں گارڈی میں ایک سیکیورٹی گارڈ بھی موجود تھا ابھی تک جام بھاک افراد کی جو ہے بیگر کی شراخ نہیں ہوئی ہے نائن ایم ایم کے نو خول جائیوکو آپ سے ملے ہیں موٹر سائیکل سوار تھے جنہوں نے فائرنگ کی ہے اور علا دین سے جو ریمپ اترتا ہے اس کے آپوزٹ سے یہ فائرنگ کی گئی ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فورنزے کی رپورٹ اس وقت بنائی جا رہی ہے تیار کی جا رہی ہے ایک ہی گھنٹے کے دوران کراچی میں فائرنگ کے یہ دو بڑے واقعات ہیں جس کی زد میں آ کر جو ہے ٹارگٹ کلنگ بھی کہا جا رہا ہے اس واقعے کو اور دیکھنا یہ ہے کہ رپورٹ کے بعد کیا سامنے آتا ہے کراچی میں فائرنگ کے یہ دو بڑے واقعات ہیں جس میں مفتی تکی صاحب محفوظ رہے ہیں جبکہ ان کے گارڈ جو ہیں ان کو وہ زخمی ہوئے ہیں اور ایک جو ہے افراد وہ جام بھاک ہو گیا ہے دو افراد بتائے جا رہے ہیں اس واقعے میں ٹوٹل جام بھاک ہوئے ہیں کراچی میں ایک گھنٹے میں یہ فائرنگ کے دو واقعات بتائے جا رہے ہیں ایک شارع فیصل پر ہوا ہے اور ایک چورنگی پر یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت جائے وقوا کی صورتحال کے حوالے سے اگر آپ کو بتاتے چلے تو رینجرز اور سیکیورٹی تائیونات کر دی گئی ہے جی بلکل ان کے ساتھ سیکیورٹی موجود تھی اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے گنمن کی شہادت ہوئی ہے لیکن ابھی واقعہ ہوئے میں پندہ بیس آدھا گھنٹہ ہوا ہے ہم تفصیل لے رہے ہیں ہم آپ کو تفصیل بتا سکیں گے مولانا صاحب بیت المکرم میں نماز پڑھانے آتے تھے ہر جمعہ کو اس حوالے سے ہمارے جا رہے تھے ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے اور ہم چیک کریں گے کون لوگ ہیں اور انشاءاللہ ان کو پکڑیں گے ضرور ہم دعا گوئے کہ جتنے لوگ زخمیوں جلد اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے مفتی تک اس باری موجود تھے کیا گاڑی میں ان کا سنوبر نام ہے ہم آپ کو مزید تفصیل بھی دیتے ہیں نیپا اور شارع فیصل پر گاڑیوں پر فائرنگ کی گئی ہے مفتی تکی صاحب کے ساتھ سیکیورٹی بھی موجود تھی آئی جی سن کا یہ کہنا ہے آپ کو یہ بھی بتا چلیں یہ واقعہ ہوا ہے کراچی میں دو واقعات پیش آئے ہیں شارع فیصل اور چورنگی پر جہاں یہ فائرنگ کے واقعات ہوئے اور مفتی تکی صاحب محفوظ رہے جبکہ ان کے صاحبزادے کا کہنا ہے کہ وہ ابھی صحتیاب ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی سے رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے جی ہاں ایڈیشنل آئی جی کراچی سے رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے اور آئی جی سن بھی ابھی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی موجود تھی مفتی صاحب کے ساتھ بیت المکرم مسجد میں مفتی صاحب جمعہ پڑھانے آتے تھے کانسٹیبل سنوبر جام بھاک ہوا ہے شارع فیصل پر فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا ہے اور ایک نیپا چورنگی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے تو کراچی میں ایک گھنٹے میں فائرنگ کے یہ دو واقعات ہیں شارع فیصل پر گاڑی پر فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ جاماک ہوا ہے جبکہ ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے سعود بن مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود بن مرتضی اب تک کی جو اطلاعات آپ کے پاس آئی ہیں اس سے متعلق بتائیے گا عادی ملکل فوات آدھے گھنٹے کے دوران یہ دو واقعات پیش آئے ہیں جب مفتی شہاب بتایا جا رہا ہے کہ بیت المکرم ہے نماز جمعہ کے لیے جا رہے تھے اس طرح نیپا چورنگی گئی براستے پر ان پر فائرنگ کر کے ان کو نشانہ بنایا گیا جس میں وہ شہید ہوئے اور ان کا جو سیکیورٹی گارڈ ہے سنوبر وہ بھی اس واقعے میں جام باگ ہو گیا جس کی اطلاع پر مفتی تک کی عثمانی داراللوم یا کراسی کے ان کی آئیادت کے لیے جب وہ نکلے تو نرسری پر شارع فیصل پر ان پر بھی فائرنگ کا واقعہ پیش آئے جس میں وہ محفوظ رہے جبکہ ان کا جو گن مہین تھا سیکیورٹی گارڈ ہے پولیس اہلکار تھا جو ان کی سیکیورٹی پر رائنات وہ اس پر جام باگ ہو گیا جبکہ جو ان کا ڈرائیور تھا وہ اس میں واقعے میں زخمی ہو گیا اور ان کو نیپا چورنگی پر فائرنگ میں جام باگ ہونے والے افراد اور زخمی کو جنہ اسپتال منتقل کیا گیا ہے آئی جی سنگھ کہنا ہے سوالے سے دقیقات کریں آئے کیا واقعہ ہو اور کون لوگ تھے جو کہ اس طرح کے فائرنگ کر کے فرار ہو گئے کہا جا رہا ہے کہ چار ملزم مسلح ملزمان تھے موٹر سیکلوں پر سوال جنہوں نے فائرنگ کی اور اس کے بعد یہ فرار ہوئے اچھا سعود سعود ایک بار پھر ذرا ہمارے ناظرین کو دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ دو مختلف واقعات ہیں ایک واقعہ پیش آتا ہے نیپا چورنگی پر اور جیسے ہی نیپا چورنگی کے واقعی کی اطلاع ملتی ہے مفتی تقی عثمانی کو تو وہ آیادت کرنے کے لیے نکلتے ہیں تازیت کرنے کے لیے بھی نکلتے ہیں تو جیسے ہی وہ نکلتے ہیں تو شارع فیصل پر ان کی گاڑی پر فائرنگ ہو جاتی ہے ایسے ہی ہے آجیا بلکل وہ خود اپنی گاڑی جو انہی کے نام پر ریزسٹٹ ہے اسی میں سوار تھے ایک سیکیورٹی گار جو کہ پولیس اہرکار تھا جو ان کی سیکیورٹی پر تائنہ تھا وہ ان کے ساتھ تھا اور ریور ان کے ساتھ تھا جب وہ نکلے تھا نردری قریب فائرنگ ہوئی ہے اور شید سے ساتھ گونی ان کی گاڑی پر فائر کیا گیا جس میں وہ محفوظ رہے ان کو نیچی اسپطال انہی کی گاڑی میں بتایا جا رہا ہے کہ منتقل کر دیا گیا جس میں ان کا ڈائیور زخمی ہوا لیکن جو پولیس اہلکار سیکیورٹی پر تائنہ تھا وہ اس واقعے میں شہید ہو گیا مفتی تقی عثمانی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہی جس پتال میں ہی موجود ہیں اور وہ اس واقعے میں زخمی ہوئے تھے اور وہ آ جا رہا ہے کہ مفتی شہاب جو کہ نیپا چورنگی پر فائرنگ سے شہید ہوئے ان کی آیادت کے لئے نکلے تھے اور اس دوران ان پر حملہ کیا گیا ٹھیک ہے مفتی شہاب جو نیپا چورنگی پر واقعہ ہوا اس میں شہید ہوئے جب ان کی شہادت کی اطلاع مفتی تقی عثمانی صاحب کو پہنچی تو مفتی تقی عثمانی صاحب اسپتال جانے کے لئے جب نکلے تھے تو ان کی گاڑی کے اوپر بھی فائرنگ کی گئی شہرہ فیصل پر فائرنگ کی گئی ہے ان کی گاڑی پر اور یہ اطلاعات مل رہی ہے کہ ان کا ڈرائیور زخمی ہوا تھا ایک کانسٹیبل جو ان کے ساتھ تھا سنوبر وہ موقع پر ہی جان بہاک ہوا تو کراچی میں آدھے گھنٹے کے دوران دو افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ مفتی تقی عثمانی تو اس واقعے میں محفوظ رہے ہیں لیکن مفتی شہاب اس واقعے میں جان بہاک ہو گئے ہیں تو یہ دہشتگردی کا ایک واقعہ ہے یا پھر ٹارگٹ کلنگ تھی کیا تھی اس بارے میں پولیس ابھی تحقیقات کر رہی ہے ہمارے نمائندے احمد رحمان خان اس وقت نیپا چورنگی پر موجود ہیں احمد رحمان خان آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ نیپا چورنگی پر موجود ہیں جہاں پر فائرنگ کا پہلا واقعہ پیش آیا مفتی شہاب اس واقعے میں جان بہاک ہوئے تازہ ترین صورتحال کیا ہے پولیس کیا بتاتی ہے اس واقعے سے مطالق یہ ملافصوص تاک واقعہ ہے جو رنبہ ہوا ہے نیپا چورنگی کے قریب یہ گلچن اقبال کا وہ مقام ہے جو کہ علاجینی پاک سے ریم پر نیچے کی جانب اترتا ہے نیپا چورنگی کے جانب وہاں سے یہ گاڑی جو ہے وہ نیچے کی جانب با رہی تھی اور جب یہ پہنچی ہے اس ریم کے بالکل نیچے کی قریب تو اس پر موٹر سائیکل سواب ملجمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے یہ آپ گاڑی جو ہے وہ مناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس گاڑی پر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے اس گاڑی کا نمبر جو ہے وہ ایٹی ایف نائن زیرو ایٹ ہے اور لیفٹ سائٹ سے جو ہے وہ اس گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے لیفٹ سائٹ سے جو فائرنگ کی گئی ہے اس گاڑی سے اس میں دروازے کے اوپر چار سراغ بھی جو ہے وہ بازے طور پر دیکھے جا سکتے ہیں کہ اس فائرنگ کے ندیجے میں چار سراغ ہوئے دونوں سائٹس کے جو ہے وہ شیشے ٹوٹ گئے اس گاڑی میں سوار دو افراد جن کے بارے میں پولیس بتاتی ہے ایک کی شناغ جو ہے وہ آمیر کے نام سے جبکہ دوسری کی شناغ جو ہے وہ سنوبر کے نام سے کی گئی ہے سنوبر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ دونوں جو ہے وہ اس واقعے میں جامعک ہوئے ہیں نائن ایم ایم کے نو خول جو ہے وہ جو ہے وہ وقوہ سے ملے ہیں جو پولیس نے اپنی تحبیل میں لیے ہیں اور ان کی جو ہے وہ فورنسک جو ہے وہ جلد کروائی جائے جو پولیس کام نے یہاں کا دورہ کیا ہے ایس اس نے ایس کی جانب سے بھی یہاں کا دورہ کیا گیا اس کی گلچن یہاں پر موجود تھے گاڑی کی فورنسک جو ہے وہ جاری ہے کہ کسی قسم کے شواہب کوئی حاصل کیا جا سکیں اطراف میں موجود جو لوگ ہیں ان اینیچاہدین کی مدد جو ہے وہ حاصل کی جاری ہے کہ اگر وہ ملزمان کے حوالے سے کوئی خاکہ بنوا سکتی ہے ملزمان کے حوالے سے کوئی شناف دکھا سکیں تو وہ پوشش بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے گاڑی کی اگر ہم بات کریں تو گاڑی کی ریجسٹریشن جو ہے وہ دارولالوم نہیں نیا کہ نام پر یہ گاڑی جو ہے وہ ریجسٹرڈ آ رہی ہے کہ یہ گاڑی جو ہے وہ ان کے نام پر ریجسٹرڈ تھی مکہ بھی زبیر عثمانی سے منزактер ہماری ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ گاڑی دارالالولوم کے زیرے استعمال کی اور یہ جو ہے وہ اس میں جو سنوبر ہیں وہ سیکیوٹی گارڈ تھے جبکہ جو آمیر اس گاڑی میں سوار تھے وہ درائیور تھے اس گاڑی کو چلا رہے تھے تو یہ گاڑی دارالون فورنگی کے نام پر ریجسٹرڈ ہے اور انہی کے زیر استعمال کی مفتی جباہر عثمانی کی جانے سے بھی اس بات کی تذیق کر دی گئی ہے ٹھیک ہے ایمر احمان خان آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے جو نیپا کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں دو افراد جانباہ ہوئے ہیں اور اب سے تھوڑی دیر پہلے مفتی تقی عثمانی کے صاحبزادے امران تقی نے بھی ہم سے بات کی اور انہوں نے اپنے والد کی خیریت سے ہمیں آگاہ کیا سنوا دیتے ہیں آپ کو کہ ان کا کیا کہنا ہے یہ الحمدللہ خیریت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرم ہے ان کو پر بتا حفظ ساتھی کہنا ہے کہ چارٹ چیند ہو گیا اور لائیور وغیرہ زخمی ہیں اور کروالے زخمی ہوئے ہیں لیکن اللہ شکرے والد صاحب خیریت سے درخواستے کے بات دعا کریں تو مفتی تقی عثمانی کے صاحبزادے امران تقی جو سما سے بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ان کے والد صاحب بلکل خیریت سے ہیں بہت ہی افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں کراچی میں یکے بعد دیگرے دو فائرنگ کے واقعات پیش آئے ایک پہلا واقعہ نیپا کے قریب پیش آیا جو نیپا کا پل ہے اس سے ریمپ اترتا ہے گلشن اقبال کی طرف وہاں پر دو مسلح ملزمان نے فائرنگ کی مرسائکل پر وہ سوار تھے گاڑی کی لیفٹ سائٹ سے فائرنگ کی گئی اور یہ گاڑی داراللوم کورنگی کے نام پر ریجسٹرڈ ہے یہ بھی بتایا گیا ہے اس گاڑی پر فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد جانباک ہوئے اور جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع ملی مفتی تقی عثمانی کو تو وہ فوراں ہی روانہ ہوئے اور شارہ فیصل پر جب وہ موجود تھے تو ہونڈا سیوک گاڑی تھی جس میں مفتی تقی عثمانی بھی سوار تھے اس کے اوپر بھی فائرنگ کی گئی تو اس واقعے میں مفتی تقی عثمانی صاحب بلکل محفوظ ہے جید عالم دین ممتاز عالم دین ہر کوئی ان کی شخصیت کو پہچانتا ہے مفتی تقی عثمانی کو اور وہ اس واقعے میں بلکل محفوظ ہیں مفتی تقی عثمانی کے صاحب زادے عمران تقی نے اس بات کیوں کنفرم کیا ہے آئی جی سن کلیم امام اب سے تھوڑی دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تحقیقات کر رہے ہیں اور تحقیقات کے نتیجے میں جو ملزمان سامنے آئیں گے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی ملزمان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کراچی میں یہ افسوسناک واقعہ دو پیش آئے ہیں آدھے گھنٹے کے نتیجے میں احمر رحمان خان اس وقت ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں نیپا پر جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے احمر ایک بار پھر ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا جائے وہ ہوا سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ جی فواد بالکل یہ ایک افسوسناک واقعہ جو کہ نیپا چورنگی کے قریب پیش آیا یہ ایک گاڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سلول رنگ کی یہ گاڑی ہے جس کا نمبر ایٹی ایف نائن زیرو ایٹ ہے اس گاڑی پر وہ فائرنگ کی گئی ہے موٹر سائیکل سوار ملزمان کی جانب سے ملزمان کی جانب سے آپ دیکھ سکتے ہیں لیف سائٹ سے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے اس گاڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار نشانات بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو چار سراخ نظر آ رہے ہیں اس سائٹ سے تو گولیاں جو ہیں وہ لیف سائٹ سے ماری گئی ہیں اس گاڑی پر یہ گاڑی اگر میرے کیمروین کامران آپ کو دکھائیں تو یہ گلشن چورنگی جو الادین ہے الادین سے جو بریج نیچے اتر رہا ہے نیپا چورنگی کی جانب جو ریم نیچے اتر رہا ہے وہاں سے یہ گاڑی نیچے اتر رہی تھی جیسی یہ گاڑی نیچے اتر ہی ہے تو نیچے اترتے کے ساتھ ہی موٹر سائیکل سوار ملزمان کی جانب سے اس گاڑی پر لیف سائٹ سے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں اس گاڑی میں سوار تھے سنوبر جو کہ سیکیورٹی گاڑ تھے جو کہ مفتی زبیر عثمانی کی جانب سے بھی اس کی تجزیگ کی گئی ہے اور ساتھی ساتھ گاڑی چلا رہے تھے آمیر وہ جو ہے وہ اس گاڑی میں جو ہے وہ سوار تھے جب موٹر سائیکل سوار ملزمان کی جانب سے ان پر فائرنگ کی گئی ہے تو پولیس یہ ہمیں بتاتی ہے کہ دونوں افراد جو ہے وہ اس واقعے میں جانباک ہوئے ہیں مزید تحقیقات جو ہے وہ اس حوالے سے کی جا رہی ہے نو خول جائے وخوا سے نائن ایم ایم کے پولیس نے اطراف میں جو ہے وہ حاصل کیے ہیں ابھی اینی شاہدین کی مدد حاصل کی جاری ہے کہ ملزمان کے بارے میں کچھ پتہ کیا جا سکے کہ ملزمان کا ہلیا کیا تھا یہ ضرور پتہ کر سکی ہے پولیس کے ملزمان جو ہے وہ موٹر سائیکل پر سوار تھے اور انہوں نے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوئے ہیں اس واقعے کو سس پی ایسٹ کہتے ہیں کہ یہ پیور ٹارگٹ کلنگ کا ایک واقعہ ہے جس پہ ملزمان کی جانب سے اس بات پہ انہوں نے اتنی گولیاں چلائیں کیونکہ نو خول جائے وخوا سے ملے ہیں تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کو اس انداز سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ملزمان یہ چاہتے تھے کہ گاڑی میں سوار افراد صرف زخمی نہیں ہو بلکہ وہ جامبہ اکھوں تو اس لیے انہوں نے زیادہ گولیاں چلائیں ہیں نو خول جائے وخوا سے ملے ہیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ابھی فورنزک بھی وہ کرائی جائیں گی گاڑی کی فورنزک کا سلسلہ گاڑی کی اور دیگر تحقیقات کا سلسلہ اطراف میں جاری ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی جا سکے ملزمان کی حوالے سے یہ گاڑی جب اس گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے تو یہ گاڑی بے قابو ہوکہ وہ فٹ بارٹ سے بھی آکے لگی ہے جس کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس گاڑی کا فینڈر لائٹ بمپر یہ سب اس سے متاثر ہوا ہے گاڑی آکا ٹکرائی ہے گاڑی پر فائرنگ کہاں سے کی گئی تو وہ لیفٹ ہینڈ سے موٹر سائیکل سوار ملزمان نے اس گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو خول ہیں یہ جو سراخ ہوئے گاڑیوں پر وہ لیفٹ سائیڈ سے وہ ہوئے ہیں پھر گاڑی رگرتی ہوئی جو ہے وہ فٹ پات پر ٹکرائی اور اس وقت پولیس نے اس کو جو نیپا چورنگی پر واقع فٹ پات ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑی کی ہوئی ہے اس کو چاروں طرف سے جو ہے وہ باؤنڈ کر دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے پولیس یہ نہیں چاہتی کیونکہ شواہد مسکھ ہوں سوائد ضائع ہوں تفتیج جو ہے وہ صحیح انداز میں آگے بڑھ سکے اسی لیے جو ہے وہ کورڈن کر دیا گیا ہے اس جگہ کو اور عام شہری کو کسی عام شخص کو جائے وہ اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے پولیس افسران سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کے کہنا ہے کہ بلکل اس واقعے کی جیو فینسنگ بھی کرائی جائے گی تاکہ اس بات کی معلومات حاصل کیا جا سکیں کہ اطراف میں کیا کالز جو ہیں وہ اس وقت کی گئی ہیں کس سے بات چیت کی گئی ہے تو اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ کن نمبرز پہ یہ کالز کی گئی سلول رنگ کی یہ گاڑی ہے گاڑی کے بارے میں پولیس یہ بتاتی ہے کہ گاڑی دارالعلوم کورنگی کے نام پر ریجسٹرڈ بتائی جاتی ہے مفتی زبیر عثمانی سے بھی اجزہ والے سے ہماری بات ہوئی تھی تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ گاڑی دارالعلوم کورنگی کے زیر استعمال تھی یہ گاڑی اور مختلف کاموں میں یہ گاڑی استعمال کی جاتی تھی ایک زیر استعمال گاڑی تھی اس کو آمیر چلا رہے تھے جبکہ سنوبر ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی پہ جو فائرنگ کی گئی ہے وہ لیفت سائیڈ سے اور دونوں کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے آگے کی دونوں سیٹوں کو جانب فائرنگ کی گئی ٹھیک ہے بہت تفصیل سے آپ ہمیں جائے وخوا سے متعلق آگاہ کر رہے تھے ایمار رحمان خان آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب بلکل خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو امان میں رکھے ہمارے کونسٹیبل شہید ہوئے ہیں ان کی دفاع کرتے ہوئے اور جو دوسری گاڑی ہے اس میں بھی ایک کی اطلاع رہی ہے ہمیں ایک شدید زخمی ہونے کی مولانا صاحب مہا بیت المکرم میں نماز پڑھانے آتے تھے ہر جمعے کو اس حوالے سے ہمیں جا رہے تھے ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے اور ہم چیک کریں گے کون لوگ ہیں اور انشاءاللہ ان کو پکڑیں گے ہم دعا گویں کہ جتنے لوگ زخمیوں جلد اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے تو آئی جی سن سید کلیم امام آپ سے تھوڑی دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور اسی پر بات کرتے ہیں گوونر سن عمران اسماعیل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں گوونر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے مفتی تقی عثمانی جانیمانی شخصیت ان کے اوپر اس طرح سے فائرنگ کا واقعہ پیش آ جانا خدا کا شکر ہے کہ وہ اس حملے میں محفوظ رہے ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایک گہری سازش ہے اس واقعے کے پیچھے کراچی کام تباہ کرنے کے لیے دیکھیں ابھی کچھ بسوک سے کہا نہیں جا سکتا لیکن یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہم تقی عثمانی کو الڈی ترس دے وہ میرے پاس تشریف بھی لائے تھے انہوں نے اس بات کا خرچہ کا اظہار بھی کیا تھا اگر ایک واقعہ ہوا ہے اس کا ہم سخت نوٹس لیں گے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آگے آنے والے وقت میں اس طرح کے واقعات نہ ہو اور ان کلپرٹس کو فری طور سے پکڑے کہ ہم قانون کے حوالے کریں جی بالکل آپ نے درست کہا کہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو لیکن عمران اسمائل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کون لوگ ملوث ہو سکتے ہیں اس میں کراچی کا امن شاید ان لوگ کو پسند نہیں آ رہا اور آپ سے بات بھی ہوئی تھی ان کی مفتی تقی عثمانی کی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں کچھ بتایا تھا انہوں نے کن اناثر کی جانب سے ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں نہیں یہ دونوں نے نہیں بتایا تھا لیکن ان کو تریٹ ایلرٹس تھے اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے رہے بار بار اس کی بات کرتے رہے کہ مجھے تریٹ ایلرٹس ہیں اور ہم نے ان کی سیکیورٹی کو ٹائٹن بھی کیا لیکن جو اناثر اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے اس کے اندر شامل ہو سکتی ہے لیکن میں پھر بھی اپنی پولیس اور رینجرز کو شہباز دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی سپردست اپنی خدمات سر انجام اتنا بڑا ایونٹ پاکستان میں ہوا اس کے اندر شامل ہو سکتی ہے جس کے اوپر بہت اللہ نے بڑی خیر کی جس کے اسے نکل گیا اس کے اوپر بھی بہت خیش تھی لیکن وہ بہت کامیاب طریقے سے منقد کر پایا پاکستان تو یہ پاکستان کا جو ایمیج اس وقت دنیا میں اٹھ رہا ہے جو پاکستان کا ایمیج جو بن رہا ہے اس کو خراب کرنے کی سازش یہ میرے خیال میں ضرور ہو سکتی ہے جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں امران اسماعیل صاحب کہ کراچی کا جو ایک پوزیٹیو ایمیج جا رہا ہے دنیا میں اس کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہو سکتی ہے لیکن اب چونکہ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے امران اسماعیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سیکیورٹی اداروں کو کیا ہدایات آپ کی جانب سے بھی جاری کی جائیں گی تاکہ سیکیورٹی بیف اپ ہو سکے کوئی مستقبل میں ایسا واقعہ رونوما نہ ہو پائے دیکھیں ابھی میری ڈی جی رینجر سے بات نہیں ہوئی میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کا فون بند کر کے ان سے بات کروں گا کہ وہ اس کے اوپر فوری طور سے رینجرز کی ڈپلائمنٹ جو ہے دیفرنٹ ایریاز کے اندر اس کو بڑھائیں اور اس کو کابو کریں آج جی سن سے بات میری ہو گئی ہے وہ اس وقتی کے اوپر کام کر رہے ہیں انہوں نے اس نے پوری ٹیم میں ڈپلائی کی ہیں انشاءاللہ آپ کو آج شام سے پہلے فرید ریزرٹس دے انشاءاللہ انشاءاللہ امران اسماعیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر جیسے ہی ہم سے آپ کا رابطہ ختم ہوتا ہے تو آپ بی جی رینجر سے رابطہ کریں گے آج جی سن سے آپ کی بات ہو چکی ہے اور شام تک آپ نے کہا آکے پوزیٹیو ریزرٹس کچھ سامنے آئیں گے ملزمان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے چونکہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے کراچی میں اس طرح کا واقعہ ہو جانا چونکہ پی ایسل کے بعد جس طرح امران اسماعیل صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ ایک پوزیٹیو ایمیج کراچی کا جا رہا تھا پاکستان کا جا رہا تھا تو اس کو مس کرنے کی ایک سازش یہ دکھائی دیتی ہے اور شارع فیصل نرسری پر ہمارے ریپورٹر موجود ہیں ان سے جانیں گے جائے وقعہ کے کیا صورتحال ہے سالسابری آپ بتائیے گا کیا مناصر دیکھ رہے ہیں اور تفتیش کا عمل کہاں تک پہنچ رہا ہے جی اب سے کچھ سے کچھ دیر قبل کراچی شارع فیصل پر ایک گاڑی پر فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں گاڑی ملک کے نامور عالم دین مولانا تقی عثمانی صاحب کی گاڑی بتائی جاتی ہے اور یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی پاس کرولہ کار تھی جس کے اوپر ملزمان نے فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں ان کا ایک گاڑ سنوبر خان جبکہ ایک ساتھی جس کا نام آمیر بتایا جاتا ہے وہ زقمی ہے جبکہ سنوبر خان جو ہے اس کے جا بھاق ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس وقت میں شارع فیصل پر موجود ہوں جہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے پولیس رینجرز کی یہاں پر بھاری نفری موجود ہے جو پر جو کہ جائے وقوع سے جو ہے وہ اطلاعات جو ہے وہ موصول کر رہے ہیں لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں چھانبین کر رہے ہیں ابھی تک تحال یہ بات کنفرم نہیں ہو سکی ہے کہ جو اس کا اسپورٹ ہے وہ یہی ہے یا کوئی اور ہے پر یہ بات کنفرم کر دی گئی ہے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ محفوظ ہیں حفاظت سے ہیں جو ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے پر کراچی میں جو یہ بڑھتے فائرنگ کے واقعات ہیں اس نے جو ہے وہ شہر میں ایک خوف کی لہر دوڑا دی ہے اور یہاں پر جو اہل علاقہ ہیں شارع فیصل پر ان کے اندر بھی خوف و حراس پایا جاتا ہے کیونکہ اگر ملک کے ایک ایسے نامور علی مدین پر جو ہے وہ آتلانہ حملہ ہوتا ہے بہت شکریہ ساتھ سابری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور یہ ہم میپ کے ذریعے بھی اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ نیپا کے پل پر یہ واقعہ پیش آئے تھا جہاں سے ریمپ نیچے کی طرف گلشن اقبال کی طرف اترتا ہے وہاں سے لیفٹ سائٹ پر فائرنگ کی گئی ہے اس گاڑی کے اوپر اور یہاں سے اگر ہم میپ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو دوسرا واقعہ شعرہ افیسی